اسلام علیکم ویلکم ٹو یوٹیوب چینل پنو بلوگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کا ویلکم کرتے ہیں جناب آج ہم جو ہیں یہ دو بندے مجھے ادھر بس اٹھے پر چھوڑنے آئے ہیں کس لیے میں گاؤں جا رہا ہوں عید کا موقع بڑی عید ہے آپ کو پتا ہے اور گاؤں جا کے کربانی والا سین ہے رش بیوری میں مرادپور مرادپور کوئی ہے کیا آپ مرادپور میرا گاؤں ہے جناب ادھر سے میں مرادپور جاؤں گا تو پہلے ہاں اپنا گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں پہلے عبداللہ اور میں جو بائیک پر سفر کیا تھا بہت مزہ آیا تھا بہت انجوائی کی تھا وہ آپ نے بلوگ دیکھا ہوگا اور آج جو ہیں ہم نے سوچا کہ لوکل سفر کریں آج ہم لوکل سفر کریں گے بس پہ یعنی ادھر سے ہم میٹرو بس ہے اس پہ جائیں گے آگے جا کے ہم وہ بہتر سیٹی بس ہوتی ہے راجہ ب بس جیسے کہتے ہیں آج بہت راش ہونے والا ہے بہت مزہ آنے والا ہے وہ موسٹ جو نہیں موسٹ ڈینجرس بس ہے وہ وہ بہتر ہیوی سین سے جاتی ہے آپ کو سارے سین دکھائیں گے تو جا کے آپ کو لوکل سفر کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ مطلب لوکل لوگ جاتے کیسے ہیں انجوائی کیسے کرتے ہیں راستے میں بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں بہت ساری پیاس لگتی ہے بہت سارا ہیوی سین ہے عید کا موقع ہے رش بہت زیادہ ہوگا تو پھر چلتے ہیں دکھائیں گ کہ آپ کو وہ راجہ بس موسٹ ڈینجرس بس دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے میں اپنے جو نا گھر والی اڈے سے بس سٹینڈ سے ادھر تک پہنچا ہوں پیچھے جو آپ میٹرو دیکھتے ہیں اس پہ آیا ہوں میں اور اب جو پھر میں جو اندرونے شہر میٹرو چلتی ہے اس پہ جاؤں گا اپنے مطلب کے اڈے پہ لاری اڈے جیسے کہتے ہیں باتی چوک جیسے کہتے ہیں ہم ادھر جاؤں گا ادھر سے پھر آگے ہم سفر کریں گے یہ پیچھے آپ کو دکھا دوں یہ جو میٹرو سسٹم ہیں میٹرو کی بسیز ہیں بہت اچھا یہ سروس سسٹم ہے دے سکتے ہیں دوستو میں جو انہیں میٹرو بس سے ہوتا ہوا لاری اڈے پہنچ جگہاں لاہور لاری اڈا یہ پیچھے دیکھیں میٹرو سٹیشن سے اتر رہا ہوں اور باقی بات بارش ہو رہی ہے بہت تھنڈا موسم ہو چکا انجوائے لوگ کر رہے ہیں یہ دیکھیں آج یہ عید کا رش بہت زیادہ ہے بہت رش ہے اور مزہ آئے گا اس لوکل سفر میں دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں ایکسپیرینس کیسا جاتا ہے یہ لوکل سفر تو جیسا کہ آپ دوستو پیچھے دیکھ رہے ہیں بہت سارا رش ہے بہت ساری بسیز جو ہیں بری پڑی ہیں بہت سارے لوگ ہیں گروں کو واپس جا رہے ہیں جو لاہور میں رہتے تھے کوئی فیصلہ باد کا ہے کوئی گجرات کا ہے کوئی راولپنڈی کا ہے یہ لاری اڈا ہے لاہور کا بیسک جو اڈا ہے نا وہ آگے بیٹھ سکتا ہے پیچھے سے سیٹس مل جاتی ہیں لیکن ادھر سے سیٹ ملنا تھوڑے مشکل ہے چھتوں پہ لوگ جائیں گے بہت زیادہ رش ہے دیکھتے ہیں مجھے بھی بس ملتی ہے کہ نہیں تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیونکہ بارش بھی اوپر موسم بہت خوبصورت نظارہ ڈاڈگم یہ دیکھیں اور میں اس وقت بتی چوک پارک ہے ایک ساتھ ادھر کھڑا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور چلتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں اپنی بس کو ڈونڈتے ہیں کہیں گزر نہ گئی اور شام کا وقت بھی ہونے والا ہے پانچ تقریبا سارے پانچ کا ٹائم ہے تو بھائی بس پہ ملتے ہیں دوستو بس کو مجھے مل چکی ہے ابھی میں بس کی اوپر چھت پہ بیٹھا ہوں یہ دیکھو یہ بیچھے آپ نظارہ دیکھ سکتے ہیں بس کی چھت پہ کافی رفش ہونے والا ہے ابھی لوگ چڑھ رہے ہیں تو بس کی چھت پہ انجھوئے کہتے ہیں کہ ٹھنڈا موسم ہے اور ٹھنڈی ہوا ہے اور بس کی چھت پہ کیا کمال کا نظارہ ہوگا بس مل چکی ہے یہ بہت اچھی بات ہوئی ہے تو بھائی دیکھتے ہیں بس پہ اوپر نظارہ کے آتا ہے بہت سین ہیوی ہونے آل ہے ساتھ یہ دیکھیں بس نہیں جا رہی ہیں اور یہ نظارہ بھی دیکھ سکتے ہیں بھائی اور بھائی پھر کرتے ہیں انجھوئے موسیقی 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 دوستو دیکھ سکتے ہیں میں بس سے اتر چکا ہوں وہ پیچھے جو باس آپ دیکھ رہے ہیں اس سے میں اترہا ہوں ابھی اپنے شہر کے اردے پہ ادھر سے رکشے پہ جاؤں گا اپنے گاؤں تو یہ بس بہت سپیڈ سے آپ کو میں نے وہ سین دکھایا ہوگا پیچھے جو ان کی ریس لگی تھی بہت سپیڈ سے لوگ آئے بہت ہیوی انجوائے کیا اوپر آئے بہت گٹا بھی تھا تھنڈی ہوا بھی تھی لیکن مزہ بہت آیا بہت موسٹ دینجرس بات سہی ہے بھائی اس روٹ کی تو بھائی اب رکشے پہ بیٹھ کے چلتے ہیں اپنے گھر کو واپس یہ بات آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر کھڑی ہے تیل ڈلواری ہے اس نے جو بہت دینجرس طریقے سے مجھے اس اڈے پہ پنچایا تو بھائی چلتے ہیں پھر اب گھر کو شام ہونے والی ہے موسیقی 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 موسیقی